السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم میرے پیارے آقا علیہ السلام والتسلیم کے پیارے دیوانوں وضو کرتے وقت بات کرنا کیسا ہے اور اگر کوئی انسان وضو کر رہا ہو تو اس وقت اگر کوئی سلام کر لے تو اس کے سلام کا جواب دینا کیسا ہے اور اگر کوئی انسان وضو کر رہا ہو اور اس وقت ازان ہو رہی ہو تو ازان کا جواب دینا کیسا ہے کیا وضو کرتے وقت ہم ازان کا جواب دے سکتے ہیں یا نہیں سب سے پہلی چیز وضو کرتے وقت بات کرنا کیسا ہے تو دیکھیں وضو کرتے وقت بلا ضرورت اور فضول بات کرنا منع ہے چاہے وہ بات دینی ہو یا دنیاوی ہو فضول بات کرنا منع ہے دینی وہ بات کی جہاں ضرورت نہ ہو وہاں پر تو پھر وہاں بات نہ کی جائے اور دنیاوی بات کرنے کی تو اجازت دی نہیں گئی ہے بل فضول بات کرنے کی اجازت وضو کرتے وقت نہیں دی گئی ہے آپ جب وضو کریں تو آپ خاموشی کے ساتھ وضو کریں بلا ضرورت آپ فضول باتیں نہ کریں دوسری چیز جب وضو کر رہے ہو تو اگر کوئی سلام کر لے تو کیا اس کے سلام کا جواب دے سکتے ہیں یا نہیں اور وضو کرتے وقت سلام کرنا کیسا ہے تو دیکھیں وضو کرتے وقت سلام کر بھی سکتے ہیں جائز بھی اور سلام کا جواب دینا بھی چاہیے اگر کوئی وضو کرتے وقت سلام کرتا ہے تو یہ فضول بات تو ہی نہیں کوئی سلام کر رہا ہے تو اگر وضو کرتے وقت کوئی سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دے سکتے ہیں آخری چیز کہ اگر وضو کر رہے ہو تو آزان ہو رہی ہے تو کیا آزان کا جواب دے سکتے ہیں ہاں بالکل دے سکتے ہیں اگر آپ وضو کر رہے ہیں اس وقت آزان ہو رہی ہو تو آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ وضو سے رک جائیں اور آپ ازان کا جواب دے دے اور اگر وضو کر رہے ہوں اس وقت ازان ہو رہے تو اس وقت ازان کا جواب دینا ضرور ہے تو اس وقت آپ جواب دے سکتے ہیں وضو کرتے وقت آپ بلا ضرورت یا فضول باتیں نہیں کر سکتے ہیں اس سے شریعت نے منع کیا ہے کہ جب آپ وضو کر رہے ہوں تو آپ اس وقت بلا ضرورت یا فضول باتیں نہ کریں ہاں اگر کوئی سلام کرتا ہے تو اس کے سلام کا جواب بھی دے سکتے ہیں اور اگر ازان ہو رہی ہو تو اس آزان کا جباب بھی دے سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ